موسیقی موسیقی تو آئیے دوستو اب مشاعرے کا آغاز ہو چکا ہے تمامی شورہ سے میری درخواست یہی ہے کہ آج کی رات جو یہ مخصوصی محفل ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے تو کوئی تسلسل نہیں دیکھوں گا ایک لیمٹیڈ وقت میں ایک مخصوص وقت میں ہم سبھی کو اپنا کلام پیش کرنا ہے مشاعرے کو اس کی عظمتوں تک پہنچانا ہے تو آئیے دوستو غزل کی سفر کا آغاز کریں غزل سے آپ سب واقف ہیں غزل کو سماعت کرنے کے لیے آپ سبیہ تشریف رکھتے ہیں بز میں احساس سجا دو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہی سے مشاعرے کا ماحول بنائیں میں بہت کم وقت روں گا کیونکہ میں آپ کے قریب کا شاعر ہوں بارہا آپ کے بھی چاہتا ہوں بہت ہی محترم اور محتبر شورہ حضرات آج کے ڈائیس پہ تشریف فرما ہیں ہمیں ان کا کلام سننا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ مشاعرہ آج بہت کامیاب ہوگا رہا ہے نا مصطفی احمد ہاتی والا صاحب اور بالی جی گھوسی صاحب کو میں پہلے سے ہی اس مشاعرے کی مبارک بات دے دیتا ہوں اور آپ ان دونوں شخصیت کے لیے ایک بار زوردار تعلیم جا دیں مصطفی احمد ہاتی والوں کے لیے جنہوں نے یہ فیرس تو بنائی میں چند اشار سے اپنا آغاز کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ قبیلہ ہے میرا انجان دیکھو اٹھا ہے ایک بڑا توفان دیکھو اٹھا ہے ایک بڑا توفان دیکھو اور خدا سے بعد میں کرنا شکایت خدا سے بعد میں کرنا شکایت ذرا اپنا تو تم ایمان دیکھو با 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 کبیلہ ہے ایک با 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 سے ملانا کہیں کوئی اگر انسان دیکھو ایک حضرت ہے ہمیں اس سے ملانا کہیں کوئی اگر انسان دیکھو ایک مطلب دو شیر یوں دیکھیں کہ فضا کو مہکی مہکی کر رہی ہے شرارت گل سے تتلی کر رہی ہے تو جس بیٹی کے ہونے پا خفا تھا شرارت گل سے تتلی کر رہی ہے تو جس بیٹی کے ہونے پا خفا تھا شکم پوشی وہ بیٹی کر رہی ہے تو جس بیٹی کے ہونے پا خفا تھا شکم پوشی وہ بیٹی کر رہی ہے میں کچھ دن اور جینا چاہتا ہوں کروں کیا موت جلدی کر رہی ہے میں کچھ دن اور جینا چاہتا ہوں کروں کیا موت جلدی کر رہی ہے ایک مطلب شیر یوں دیکھیں گل ریز بھائی مطلب برائے مطلب دیکھیں کہ عزت مصطفی بھائی تشریف لائیے دیکھیں کہ عزت ناراس آتی ہو جس شخص کو اسے عزت ناراس آتی ہو جس شخص کو اسے جینا چاہتا ہوں کروں کیا موت جلدی کر رہی ہے کروں کیا موت جلدی کر رہی ہے ایک مطلب دو شیر دیکھیں گل ریز بھائی کہ وہ شخص آتا وہ شخص خود کو بہت محترم سمجھتا ہے وہ شخص خود کو بہت محترم سمجھتا ہے وہ خود کو زیادہ خدائی کو کم سمجھتا ہے وہ خود کو زیادہ خدائی کو کم سمجھتا ہے اور وہی اکیلا تجھے راستے میں چھوڑے گا وہی اکیلا تجھے راستے میں چھوڑے گا ابھی تو جس کو تیرا ہم قدم سمجھتا ہے وہی اکیلا تجھے راستے میں چھوڑے گا ابھی تو جس کو تیرا ہم قدم سمجھتا ہے اور ٹہلتے دیکھتا ہے جب بھی ماں کو آنگن میں تہلتے دیکھتا ہے تہلتے دیکھتا ہے جب بھی ماں کو آنگن میں وہ اپنے لان کو باغِ عرم سمجھتا ہے وہ اپنے لان کو باغِ عرم سمجھتا ہے چند اشار اے غزل کے کچھ شیر ترنوں سے پیش کرتا ہوں تلاش کرتے ہیں نہ مسجدیں نہ شفالیں تلاش کرتے ہیں نہ مسجدیں نہ شفالیں تلاش کرتے ہیں نہ مسجدیں نہ شفالیں تلاش کرتے ہیں یہ بھوکے پیٹنی والیں تلاش کرتے ہیں بابا بھائی بابا بابا یہ بھوکے پیٹنی والیں تلاش کرتے ہیں کسی کے کام نہ آئے کبھی زمانے میں کسی کے کام نہ آئے کبھی زمانے میں اور اپنے چاہنے والیں تلاش کرتے ہیں کبھی زمانے والیں تلاش کرتے ہیں شropریہ شکریہ کبھی زندہ بافتا ہوں یہ شیر بھی م marriages فرمائیں سنای مصطفہ ابا اتنی دور جائے کہ کیوں بیٹھیں ہوں اپنے والد کے اعترام میں وہاں بیٹھے ہیں اور اپنے چاہنے والے تلاش کرتے ہیں مجھے تو اس پہ تاجب ہے اقل کے اندھے مجھے تو اس پہ تاجب ہے مجھے تو اس پہ تاجب ہے اقل کے اندھے دیئے بجھا کے اجالے تلاش کرتے ہیں دیئے بجھا کے اجالے تلاش کرتے ہیں شکریہ عظیم بھائی عارف بھائی صلاح الدین بھائی اے غزل کے چند اشار دیکھیں اے غزل شکریہ عظیم بھائی بھائی عظیم بھائی جی پھٹے لباس کو ترپائی بانٹنے والے پھٹے لباس کو ترپائی بانٹنے والے یہ جھوٹ لوگ ہیں سچائی بانٹنے والے یہ جھوٹے لوگ ہیں سچائی بانٹنے والے یہ مو سے سوکھے نوالے بھی چھین لیتے ہیں یہ مو سے سوکھے نوالے بھی چھین لیتے ہیں یہ مو سے سوکھے نوالے بھی چھین لیتے ہیں کیا کہنے بہت غریب ہیں مہنگائی بانٹنے والے بہت غریب ہیں مہنگائی بانٹنے والے یہ شیر محترم انصار حمد صاحب کی نظر کرتا ہوں ملائے زکر جی بہت غریب ہیں مہنگائی بانٹنے والے ہمارے شہر کو تیری بڑی ضرورت ہے ہمارے شہر کو تیری بڑی ضرورت ہے ہمارے شہر کو تیری بڑی ضرورت ہے ادھر بھی آکا بھی اچھائی بانٹنے والے ہمارے شہر کو تیری بڑی ضرورت ہے ادھر بھی آکا بھی اچھائی بانٹنے والے خدا کرے تجھے سورج کی عمر لگ جائے اندھیری رات میں بینائی بانٹنے والے اندھیری رات میں بینائی بانٹنے والے ایک اکیلہ پن درو دیوار سے تپکتا ہے اندھیری رات میں درو دیوار سے تپکتا ہے اکیلا پندر و دیوار سے ٹپکتا ہے کہاں گئے میری تنہائی باٹنے والے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے جناب